اسلام علیکم دوستو یہ دین اور مذہب کے سلسلے کی اگلی کڑی ہے شیائزم یہ شیائزم میں اگلا لیکچر ہے کہ جب حضرت علی شہید ہو گئے تو معاویہ نے تخت خلافت پر قبضہ کر لیا اور امیہ خاندان کی حکومت کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر علی کے بیٹے کو مسلمانوں نے خلیفہ بنا دیا جو ان کو شیعہ نے دوسرا امام کہا لیکن وہ چند مہینوں کے بعد کنارہ کش ہو گئے سیاست سے اور سکس سکس نائن میں مدینہ کے اندر فوت ہو گئے تو چھ سو اسی میں معاویہ بھی مر گئے کوفہ میں علی کے دوسرے بیٹے حسیم رضی اللہ عنہ کے حق میں مظاہرے ہوئے امیوں کے انتقام سے بچنے کے لیے حسیم رضی اللہ عنہ نے مکہ میں پناہ لے لی کیونکہ یزید بن معاویہ جس کو معاویہ نے اپنا جانشین مقرر کیا تھا اب معاویہ نے بھی جانشین ہی کر دی ولی حضر بنا لیا اپنے بیٹے یزید کو حکم دیا کہ حسین سے زبردستی بیعت لی جائے تو یہاں تک ہم نے پڑا تھا اب آگے چلتے ہیں امام حسین جو تیسرے شیعوں کے امام ہیں نے خاندان کے مشورے سے یزید کے مقابلے میں آنے کی کوشش شروع کی وہ تقریباً ستر کے قریب ساتھیوں اور خاندان کے لوگوں کے ساتھ کوفہ روانا ہوئے کوفہ جنہوں نے ان کو بلایا تھا خاتل کے لیکن بعد میں یزید کا جو تھا مقرر کردہ حاکم ابن زیاد اس نے کوفہ پہ چڑھائی کی بے تاشا لوگوں کو پکڑا ان کو بندے سلاسل کیا اور ان کے ان کی جو ان دردیاں تھی حضرت حسین کے ساتھ وہ بدل گئی تو توہنر کرہن جو بھی تھا اور جو حسین رضی اللہ عنہ کے وہ رشتہ دار آئیت اکیل ان کو انہوں نے شہید کر دیا اچھا ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کو راستے میں پتا تھا اللہ حسین کو رضی اللہ عنہ کو کہ وہ شہید کر دیا گئے ہیں اکیل بن مسلم وہ تقریباً ستر کے قریب ساتھیوں اور خاندان کے لوگوں کے ساتھ کوفہ روانا ہوئے مختصر راستے میں یزید کے مقرر کردہ حاکم ابن زیاد کی فوج نے حسین رضی اللہ عنہ کی مختصر فوج کا محاصرہ کر لیا اور کربلا کے مقام پر تمام ساتھیوں سمیت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا اچھا اب فلسفی سمجھیں شیعظم کی کربلا کا علمیہ آپ اپنا مسلک بن گیا اور مت کی صورت اختیار کر گیا جزید ظلم اور نائنصافی کی علامت بن گیا چنانچہ احتجاج پروٹیسٹ شیعوں کا مسلک بن گیا اس مسلک نے ان میں سماجی انصاف کے لیے لڑنے کی تڑپ زندہ رکھی کربلا میں حسین کے بیٹے زین العابدین قتل ہونے سے بچ گئے بیمار تھے اور ان کو چوتھا امام مقرر کیا گیا اور ان کے بیٹے محمد یعنی زین العابدین کے بیٹے محمد ان کا نام تھا وہ پانچویں امام مقرر ہوئے پہلے زین العابدین نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی پھر ان کے بیٹے محمد نے سیاست سے کنارہ کشی کر لی اور مدینے میں رہنے لگے کومن مین بن کے لوگوں کی نظر میں وہ نیکی اور راست بازی کی علامت بن گئے جو اموی حکومت سے مطمئن نہیں تھے سات سو پچاس ہجری میں اس وقت عیسوی میں سات سو پچاس عیسوی میں عباسیوں نے اموی حکومت کا تختہ الٹ لیا یعنی خلافت بدل گی خلافت تو نہیں اس کو کہنا چاہیے یہ حکومت ہی ہے بارہ عمیہ جو تھی ڈینیسٹی وہ ختم کر دی ہے عباسیوں نے سات سو پچاس عیسوی میں اور اپنی حکومت قائم کر لی اور عباسیوں کی یہ جو حکومت تھی یہ بارہ سو ساٹھ تک قائم رہی بارہ سو ساٹھی سی تک قائم رہی بہت دیر تک قائم رہی عباسی حکمرانوں نے پہلے پہل شیعان علی کا ہمدرد ہونے کا دعویٰ کیا بعض شیعہ حلقوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی طرح علی رضی اللہ عنہ کو بھی خدا کی تجسیم سمجھا گیا یعنی کہ وہ اللہ تعالی جو ہے وہ حضرت علی کے جسم میں محلول ہو گئے ہیں باغی اور انتہا پسند شیعوں کا خیال تھا کہ ان کے لیڈر پردہ کر گئے ہیں ایک دن وہ ضرور ظاہر ہوں گے اور اپنے ماننے والوں کو فتح سے ہم کنار کریں گے مقدس روح کا انسانی جسم میں داخل ہونا اور اس کے خدائی دانش اطاع کرنے کا آئیڈیا بھی بہت بھایا بہت اچھا لگا لوگوں کو شیعوں کی بات ہو رہی ہے حسین رضی اللہ عنہ سے عقیدت اور محبت نے ایک تاریخی علمیہ کو جو ہسٹری تھی متھ میں بدل دیا جو شیعہ مسلمانوں کے مذہبی ویجن کا مرکز قرار پایا اس نے نکی اور بدی کے درمیان کبھی نہ ختم ہونے والی مگر نظر نہ آنے والی جد و جہد کو واضح سے مند دی ان لوگوں نے اپنی تقریبات میں حسین رضی اللہ عنہ کو ہر دم حاضر ناظر جانتے ہوئے ان کی آلہ سچائیوں کی علامت قرار دے دیا اچھا شیعہ دن میں ہم دیکھیں نا اگر تو حضرت علیہ اور حضرت حسین کے علاوہ باقی کسی کا کوئی خاص ذکر نہیں ہے کسی خلیفہ کا سواری کسی امام کا کیونکہ وہ اتنا ان کا کوئی ہسٹری میں نہ ڈرول ہے نہ ذکر ہے علی رضی اللہ عنہ جو تھے وہ تو تھے جو ہے تھے بہت بڑی ہستی تھے لیکن ان کے جو بیٹے حسین تھے ان کی شہادت کی ویسے یہ سارا سارا مت مت جو ہے وہ قائم ہوئی بنی سارا کچھ جو میں ذکر کروں تو ان لوگوں نے اپنی تقریبات میں حسین کو ہر تم حاضر ناظر جانتے ہیں ان کی آلہ سچائیوں کو سچائیوں کی علامت قرار دے دیا مگر شیعہ ازم کی دیو مالی حقیقی دیو مالی حقیقت زندگی سے دور تھی اب باسیوں نے جب حکومت پر قدم جمع لیے تو شیعہوں کی سوچ سے دستبزدار ہو گئے یعنی اب وہ ان کو ان کو شیعوں سے دردی ختم ہوگی اب اقدار لے کے انہوں نے شیعوں کو چھوڑ دیا ان کی محبت ختم مگر شیعہ حضرات کے لیے بغاوت کا موقع نہ تھا کیونکہ ایسی ہر کوشش کو سختی سے کچل دیا جاتا تھا جعفر صادق جو کہ چھٹے امام تھے سات سو پینٹ پینسٹ اسوی میں انہوں نے اعلان کیا کہ اگرچے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیعت ہیں اور صرف وہی امام برحق ہیں مگر ان کا اصل مقام بے انتجا تصادم میں الجنا نہیں بلکہ قرآن اور اسلام کی صوفیانہ توجیہ میں شیعوں کی رہنمائی کرنا یعنی یہ بھی ایک صوفی مذہب ہو گیا میں صوفیزم پہ بھی میرے لیکچر شروع ہو گئے ہیں تو اس اس کا مطلب ہے کہ اسلام میں صوفی مذہب سب سے پہلے شیعوں نے شروع کیا جعفر صادق کے فلوسفی کی وجہ سے میں پھر پڑھتا ہوں بڑی امپورٹنٹ ہے جعفر صادق چھٹے امام سات سو پینسٹھ نے انہوں نے اعلان کیا کہ غرچے ورسول اللہ کے اہلِ بیعت ہیں اور صرف وہی امامیں برحق ہیں مگر ان کا اصل کام بے نتیجہ تصادم میں ارجنا نہیں ہے یہ باتیوں کے دور کی بات ہے بلکہ قرآن اور اسلام کی صوفیانہ توجیہ میں شیعوں کی رہنمائی کرنا ہے تو دوستو آپ سن رہے ہیں سمجھ لیں انہوں نے کہا کہ علی کے سلسلے کا ہر امام اپنے دور کا روحانی لیڈر ہے ہر امام کی تقرری اس کا پیش روک کرتا ہے جس کے ذریعے نیا امام حقیقت خداوندی سے متلک مخفی علم سے فیاضیاب ہوتا ہے اور ہر امام معصوم ہیں اور مرشد کامل ہیں چنانچہ شیعوں نے سیاست ترقی اور تصوف اختیار کر لیا مراقبوں اور روحانی ریاستوں کے ذریعے انہوں نے باطنی علم و دانش حاصل کرنے کی کوشش کی جو قرآن کے ہر لفظ میں پوشیدہ ہے شیعہ قرآن کے لفظی ترجمے پر کانا نہیں تھے بلکہ قرآن کے مطن کو نئی بصیرتیوں کی بنیاد بتاتے تھے مگر یہ بات عام لوگوں کے ماننے کی نہیں تھی وہ نہ جانے اس کا کیا مطلب لیتے تو دوستو مطلب یہ ہے کہ شیعہ نے جو اپنے آپ کو صوفی بنا لیا صوفیزم کی طرف چلے گئے سیاست کو ترک کر دیا حکومت سے کوئی دلچسکی نہ رہی تو وہ قرآن کے جو اصل معنیوں کو ترور مرور کے ان کے نئے معنی مخفی معنی جس کو کہتے ہیں بنائے جیسے یہ پھر بات کریں دیکھتری میرے چنن ڈاکٹر ابوب دل خوش دل اط summar دل